لو سیلف اسٹیم کہتے ہیں احساس کم تری کو اور شیم جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے جیسے کہ کم درجے کی چیز ہے یعنی کم شدت کی چیز ہے لو سیلف اسٹیم اور زیادہ شدت کی چیز ہے شیم ایک ٹاکسک شیم ہے ایک شیم ہے ایک لو سیلف اسٹیم ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ہم نے سمجھنے کے لیے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں یہ صرف بات کو سمجھنے کے لیے یہ نام ٹاکسک شیم کا مطلب ہے زیریلی شیم جو کہ باندھ کے رکھ دے آپ کو جو آپ کو چھپنے پہ مجبور کرے وہ جو ٹاکسک شیم ہے یہ آپ سمجھیں کہ جتنی زیادہ ہوگی باہر اتنی ہی خراب لہریں دور تک پہنچیں گی مثال کے طور پر ہم کسی کے بھییویر سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایڈورس بھییویر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی شیم ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ڈرگس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیم میں مبتلا ہے اگر ڈرگز کرتا ہے اور ساتھ کرائم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹاکسک شیم میں مطلب ہے اب آپ کو سمجھ میں آگئی کہ جتنا اس کا آؤٹ ورڈ بیہیورل ڈیفیکٹ زیادہ ہو رہا ہے اندر اتنی ہی شیم زیادہ تھی تو جو ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں آتا ہے اور وہ ایک فری چائلڈ ہوتا ہے آپ اور ہم سب کبھی نہ کبھی ایک ازاد چائلڈ تھے بچے تھے اور ایک بچے کو جب ہم جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اس میں ہم بہت بے اعتیاتیاں کرتے ہیں ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بے بسی کا اعلی نمونہ ہوتا ہے اور ہم چونکہ پہلے سے یہ بات جانتے ہیں تو ہم اس بات کو مدے نظر نہیں رکھتے کہ یہ ابھی بے بسی کی سٹیج پہ ہے کبھی آپ نے ماں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک سال کے بچے کو یا دو سال کے بچے کو کپڑے پناتے ہوئے کیا کرتی ہیں کہ دو آوری ارہاں کھچیا ہے دو آوری پر آہاں کھچیا ہے پرواہ نہیں ہوتی ہے نکڑا کچھ کہہ دینا یا اس کو نیلاتے ہوئے یا اس کو کھلاتے ہوئے یا اس کے کپڑے بدلتے ہوئے وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اینو کپڑے ہیں تو بغیر بھی کبھی آپ گاؤں دیکھا کئی بچے کئی کئی دن کپڑے ہی نہیں پھاندے آپ کبھی رہے ہیں ایسے گاؤں میں جہاں بچوں میں کپڑے پہننے کا رواجی نہیں گرمیوں میں بس ازاد پھر ہاں وہ بھی ہے اچھا تو یہ جو ایکسپوئیر ہے اور پھر جب بچے کپڑے نہیں پہنے ہوتے تو ماں باپ جو کمنٹ کرتے ہیں اس کو شیم شیم کہتے ہیں اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شیم شیم کس وجہ سے کہہ رہے ہیں تو جس وجہ سے اس کو شیم شیم کہا جا رہا ہوتا ہے وہ وجہ کو وہ اپنے آپ سے ذہنی طور پر الگ کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے جو نشانہ بنایا جا رہا ہے تنقید کا وہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے وہ اس کو ڈسون کر دیتا ہے اور آگے کی زندگی وہ اپنے اصلی روپ میں نہیں گزارتا یا اصلی روپ میں نہیں پہچانتا بلکہ وہ ایک بہروپ بھر لیتا ہے ہم سب بچپن سے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان تجربات سے گزرتے ہیں جس میں ہمیں بیبسی کا سامنا ہوتا ہے ہم پشاپ کر رہا ہوتے ہیں موشن کر رہے ہوتے ہیں کھانا ہمیں کوئی کھلا رہا ہوتا ہے کپڑے ہمیں کوئی پھنا رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں ہم اپنے اس روپ کو جو کہ حقیقی روپ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ڈسون کر دیتے ہیں جب ہم اس کو ڈسون کر دیتے ہیں تو جو کچھ باقی بچتا ہے وہ ایک بہروپیہ ہے اور وہ جو بہروپیہ ہے تو پھر وہ بہروپیہ دنیا کو وہ دکھا دیتا ہے جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس چیز سے کوئی خوش ہوگا اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اچھے برینڈ کے کپڑے پہنوں گا تو دنیا مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے گی تو پھر وہ اچھے برینڈ کے کپڑے پہنے گا اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو بہروپ ہے اس کو سجانے کی ضرورت ہے اندر جو گند ہے اندر جو غلازت ہے اس کو ٹھیک طرح چھپانے کی ضرورت ہے